ادھر جا کے کوئی عورتوں کو چھپا دے یہ اپنا ملاد لگ پڑ یہ ان میں بڑی کمی ہے ایسے لگ رہا جیسے کہ جھگڑا ہو گیا یہ قوم ابھی تک نہیں صدری اور حقیقت بات ہے اس کو صدرنا بھی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں زیادہ جائیں گے اس لیے کہ چغلی کرنے کے عادت ہو جو زیادہ بولے گا وہ چغلی بولے گا اس لیے کہ جب زیادہ بولے گا تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا سچی ختم ہو جائے گی تو جھوٹی بولے گا جب زیادہ بولے گا تو کچھ نہ کچھ بولے گا اس لیے موقع دیکھ کے بولو پہلے تولو بعد میں بولو پہلے سوچو بعد میں بولو یہاں سوچنے کا ٹیمی کہاں پیچھا جو رہ جانگی ہے اگر سوچ لیا تو لگاتار بولنا ہے اگر دس بیٹھئی ہے تو دس کی دس بول نہیں ہوتی ہے سنتی کوئی کسی کہ نہیں سب ہی بول نہیں ہوتی ہیں سننے کا تو میٹری نہیں ہے سننے کا تو پیکڑی ختم ہے ان کا تو بس بولنے کا hi تو کم سے کام وہ پنے کا کام ہو جائے گا اور اس بھرے کا بہرے کا کام بن جائے گا یا 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 جب اونے سننے ہی نہیں ہے شوہر کی یہ نا سنیں شوہر کی بھی کہاں سن کے دے رہی ہیں سمجھ رہے ہیں شوہر کی یہ نہیں سنے سمجھ رہے ہیں بڑے کی یہ نہیں سنے چھوٹے کی یہ نہیں سنے سن کا مولوی کی یہ نہیں سنے امام کی یہ نہیں سنے اپنی کرتا ہے اب بھی ایک آدھ بولی رہی ہے اتنے پہ بھی اتنے پہ بھی بول رہی ہے آپ اور کریں کتنی بہادر بہاں ہے اتنے پہ آدمی ہوتا تو بولی صبح تک نہیں گلتا اگر اتنی سنا دیتا میں تو ہاں اللہ ہدایت نصیب فرمائی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور میرے بھائی اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دل سے پوچھو ہمارے اندر کونسی ایسی خوبی ہے یا اللہ کہ تُو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا سب سے علیہ بنا دیا یا اللہ ہمارے اندر وہ کونسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے کیا نہیں ہے یا اللہ وہ کونسا گناہ نہیں ہے جو اس قوم نے کیا نہیں ہے بڑے سے بڑا گناہکار ہمارے اندر بڑے سے بڑا خطاکار ہمارے اندر بڑے سے بڑا سیاہکار ہمارے اندر مولا کونسا گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے وہ ہمارے اندر جوہ کھیلنا گناہ ہے وہ ہمارے اندر سٹا کھیلنا گناہ ہے وہ ہمارے اندر یا اللہ وہ کونسا گناہ ہے جو اس قوم نے کرنا لیا ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے تین سو تیرہ رسول دنیا میں آئے تین سو تیرہ رسولوں کی قومیں دنیا میں آئیں ان کی امتیں آئیں جتنے گناہ ان سب نے مل کے کیے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت میں پائے جاتے ہیں اے مولا پھر یہ بتا کہ کونسی خوبی ہے جس کی بنیان میں تُو نے شرف المخلوقات کا تاج رکھ دیا یا اللہ تیری کتنی ایسی مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتی تیرے اشارے کے بغیر کام نہیں کرتی یا اللہ سارے گناہ ہمارے اندر ہیں ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں جانور بولتے ہیں ان کا زبان کا گناہ نہیں ہے یا اللہ ہم کان سے غلط ماں سننے ہیں میرے مولا کانوں کا گناہ کرتے ہیں ہم آنکھوں کا گناہ الگ کرتے ہیں یا اللہ ہم ہاتھوں کا گناہ الگ کرتے ہیں یا اللہ پیروں کا گناہ الگ کرتے ہیں اللہ ہزاروں طرح کے گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں اگر ہم گناہ شروع کریں تو صبح ہو جائے اپنے گناہ کو نہ گناہ پائیں یا اللہ پیرا شرف المخلوقات کا دات کس لیے رکھ دیا تو ایک ہی جواب ملے گا تیرے عامال کی بنیاد پہ تجھے شرف المخلوقات نہیں بنایا بلکہ مصطفیٰ کی پسند کی بنیاد پہ بنا دیا تمہیں نبی نے پسند کر لیا ہے اس لیے اشرف المخلوقات بنا دیا بس 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 اور کوئی وجہ نہیں تمہیں نبی نے پسند کر لیا اس لیے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا اور تمہارے اندر کوئی عزی خوبی نہیں ہے کوئی عزی خوبی دیکھتی ہی نہیں لوگو سر مصطفیٰ کے صدقے میں آؤ ساری باتوں کو اگر ایک طرف میں رکھ دوں لوگو نبی نے تمہیں ذابطہ حیات دیا زندگی جینے کا صریقہ مصطفیٰ نے دیا کھانے کا صریقہ مصطفیٰ نے دیا پینے کا صریقہ مصطفیٰ نے دیا چلنے کا صریقہ مصطفیٰ نے دیا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ نے دیا سونے جاگنے کا طریقہ مصطفیٰ نے دیا کھانے کمانے کا طریقہ مصطفیٰ نے دیا شادی پیاں کا طریقہ مصطفیٰ نے دیا بات کرنے کا انداز مصطفیٰ نے دیا کپڑے پہنے کا انداز مصطفیٰ نے دیا چاگنے کا انداز مصطفیٰ نے دیا لوگوں تمہاری ایک ایک ساس پہ مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے ارے جس مصطفیٰ نے ماں کے بیگ سے لے کر مرنے تب اور مرنے سے لے کر دفن ہونے تکہ سلیقہ دے دیا اس مصطفیٰ کو ہم بھول میتے ہیں کوئی کسی ہیرو کو فولو کر رہا ہے کوئی کسی ہیروین کو فولو کر رہا ہے ہے کسی دنیا دار کو فالو کر رہا ہے لوگو ہمیں شرم آنا چاہیے سارے طریقے مصطفیٰ نے دیئے اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں حقیقت لگ رہا ہوں میں ایک کی آواز آف آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو ایک ایک جملہ سمجھ مارا ہاں کیونکہ سیٹنگی نہیں کر پا رہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایسا نہ ہو سمجھ مانے ہیں لوگو شرم کی بات ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے نبی نے تجھے ہر طریقہ دیا ہم کسی کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں لاؤ میں دنیا والوں سے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کرتا ہوں پوری دنیا مجھے خالی ایک جوتہ پہننے کا طریقہ بتا دے خالی ایک جوتہ پہننے کا طریقہ پوری دنیا بتا دے امبیٹ کر نے سمجھ دھان لکھا ہے لاؤ سمجھ دھان میں اگر کہیں ہوں کہ جوتہ پہلے کوئن سے پیرے میں پہنے جائے گا بتائیے آپ جاؤ کسی بھی فلاسفی سے پوچھ لو کہ پہلے کون سا جوتہ پہنوں وہ کہہ گا کوئی سا بھی پہننے جوتہ ہی تو پہننا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت یہ جب دیکھو گے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھو گے تو داہی نہ پہنے پہنو سبحان اللہ بول کچھ جانے رہا ہے داہی نہ پہنے پہنو جاؤ کھانے کا طریقہ پوچھ لیو کسی سے بھی اگر بتا دے تو پوچھو کہ پہلے میٹھا کھاؤں کہ نمکین کھاؤں کہہ دیکھا جو چاہو کھا لو میرے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھو پہلے نمکین کھاؤ بیچ میں میٹھا کھاؤ آخر میں پھر نمکین کھاؤ کتنی باری کی ہیں ہم نے دین کو بڑا آسان سمجھے ہم نے سوچ لیا ہے کہ بس ٹوپی اور لو دالی لگا لو نماز پڑھ لو یہی اسلام ہے یہی مسلمان ہے بس ہو گئے مسلمان ٹوپی ہے داڑی ہے کرتا پیجاما نماز ہے پڑھنا ہوں میں مسلمان نہیں جی نہیں جی پورے ایک قانون کا نام اسلام ہے ایک سمیدھان کا نام اسلام ہے خالی نمازوں کا نام اسلام نہیں ہے اسلام میں نماز ہے اسلام میں نماز ہے نماز اسلام مکمل نہیں ہے لوگوں خالی داری ہم نے لگا لی کہ مسلمان ہو گئے نہیں نہیں مکمل ضابطہ حیات اسلامی قانون کے مطابق گزرنا چاہیے اور سن لیجئے کسی بھی سمیدھان میں دنیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں اتنی باریگی نہیں ہے جتنی باریگی اسلامی قانون ہے نہیں ہے کسی بھی قانون پوری دنیا کے سمیدھان رکھ لو ایک جگہ پوری دنیا کے سمیدھان لاؤ ایک جگہ اور پھر میرے مصطفیٰ کا قانون لاؤ شریعت مصطفیٰ لاؤ پوری دنیا کے سمیدھان کم پڑ جائیں گے میرے مصطفیٰ کی اکیلی شریعت کے ساتھ آئے آئے بولو نا سبحانہ اللہ اور جوڑ سے بولو سبحانہ اللہ سب کم پڑ جائیں گے یہ ہے مصطفیٰ کا طریقہ ہم نے سب کچھ ہوڑ دیا ہم مسلمان کیسے سمجھتے ہیں جس نے نماز پڑ لی دالی رکھ لی ٹوپی رکھ لی کرتہ پجاما پہن لی یہ مسلمان ہیں موسیقی